السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شان چکن وائٹ کڑاہی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ملائی قسم کی لگ رہی ہے تو پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں جو کہ میں ساتھ ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی یہاں پہ ہم نے لیک لی ہے کڑاہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو تہائی کپ آئل کوکنگ آئل ایک کجی ہم چکن لے رہے ہیں یعنی کہ ایک کلو مرگی کا چکن ایک ٹیبل سپون نمک یہ ایڈ کر کے ہم اسے اچھے سے فرائے کریں گے تیز آج پہ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے آج آپ نے سلو نہیں کرنی کلر اس کا گولڈن براؤن ہونے لگا ہے تو ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپونز ایڈ کر دی ہے اور ایک ٹیبل سپون گرین چیلی کی ہم نے پیسٹ بنا کے آٹ کی ہے اس سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور لسن ادرک پیسٹ کو بھی ہم فرائے کریں گے یہاں پہ ہم یوز کریں گے شان کا چکن وائٹ کڑاہی مسالہ پوریا کا پورا پیکٹ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پیکٹ ایک کلو کے لیے ایک کلو کے گوشت کے لیے ہے اس میں ہم ایک کپ دہی ڈالیں گے میں یہاں پہ ڈبے کے پیچھے جو ریسپی لکھی ہے وہ فالو نہیں کر رہی انگریڈینٹس آلماست سیم ہی ہیں ایک کپ دہی ڈال کر ہم اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور پھر ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لیے چکن کو کوکونے دیں گے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ابھی بھی کافی گریوی ہے اس کے اندر اچھ سے دہی ہماری ساری کی ساری خوشک نہیں ہوئی ہم اس سٹیج پہ آٹ کریں گے سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون کلونجی اور دو ٹیبل سپون ہم کوکونٹ کے پاوڈر کے آٹ کریں گے آپ چاہیں تو خود بھی کوکونٹ کو گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہے بہت زبردست ٹیکچر دے گا چکن وائٹ کڑا ہی وہاں میں اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں آپ اور اب آپ اس کو خوشک ہونے دیں گے مسالہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس سٹیج پہ ون کپ کریم ڈالیں گے آپ آل پر کریم لے لیں ملک پیک کی کریم لے لیں جو بھی کریم آویلیبل ہے یوشلی ہر کریم کا جو ایک پیک ہوتا ہے وہ ایک کپ کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ 200 ایمل اس کے ساتھ ہی میں دھنیا کے پتے ایٹ کر دوں گی دو ٹیبل سپون ان کو میں نے دھولی آتا اچھے سے کٹ کرنے کے بعد اور ہم اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جتنا اچھا آپ چمچ ہلائیں گے اس کا ٹیکچر اتنا ہی بہترین ہوتا جائے گا نیچی اس وقت فلیم بلکل ہائی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم ایک ٹی سپون گرم مسالہ اس میں ایٹ کریں گے اور فوراں سے اس کو ڈھکتیں گے تاکہ گرم مسالے کی جو خوشبو ہے ہماری ہانڈی میں آ جائے اور چولا ہم نے نیچے سے بلکل بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ہماری شان کی چکن وائٹ کڑاہی زبردست ریڈی ہے جتنا اچھا آپ اسے بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیکچر آئے گا انتہائی ملائی اس کا ٹیکچر ہے فلیور بھی بہت کریمی ہے آپ اسے روغنی نان کے ساتھ کھائیں خمیری روٹیوں کے ساتھ کھائیں تندوری روٹیوں کے ساتھ کھائیں گھر سے بنی روٹیوں کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ نوش فرمائیں آپ بہت انجوئی کریں گے اور انجھے دعائیں دیں گے تو میرا چینل ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے